افغانستان کے جو اندرونی حالات ہیں اس میں بھی انتشار پایا جاتا ہے خطے کے حوالے سے بات کریں تو روایتی حریفت کی میں نے بات کی نریندر موڈی صاحب بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں بڑی انویسمنٹ کر رکھی ہے انڈیا نے افغانستان کے اندر اس حالات میں پاکستان کی پالیسی کو آپ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اگر بدلے ہیں پاکستان کی پالیسی انڈیا سے شروع کر رہے ہیں جو راوف صاحب کہتے ہیں ان کے پریزن سے ہم دیکھتے ہیں افغانستان کو دیکھئے حکومتیں اپنی پالیسی سٹیٹیک نہیں رکھ سکتی پالیسی اپنے انٹرسٹ کو بچانے پرسو کرنے آگے لے جانے اس کے لیے بنتی ہے حالات کے باتے ہوئے آپ نے اپنے ٹیکٹرسز اپنی پالیسیز میں افغانستان میں یہ حقیقت ہے کہ نائن الیون کے بعد آپ کی جو افغانستان کے اوپر انفلوینس یا جو گریب تھا وہ ختم ہو گیا یا جو آپ کے ایسیٹس تھے وہ نکل آئے اب اس سے پہلے کا پیریٹ دیکھ ہندوستان آؤٹ تھا آپ ان کے ہندوستان آؤٹ تھا نائن الیون کے بعد ہندوستان ان ہو گیا آپ آؤٹ ہو گئے ہندوستان کے تاریشی روابط ہے حقیقت ذرا سمجھ لیں اور سن لیں پاکستان نہیں بنا تھا انڈیا کا حصہ تھا پاکستان کے افغانستان کے ساتھ روابط تھے پاکستان بن گیا پڑوسی ملک ساتھ لگا ہوا ہے وہ اب بھی کہتے ہیں صاحب نے بات کہی کہ پاکستان میرا بائی ملک ہے پاکستان کے ساتھ میرے تاریخی روابط رشتے ہیں وہ میرا دوست ہے تاریخی دوست ہے تو دوست اور بائی میں اگر کوئی فرق نہیں سمجھتا تو میں پھر کیا کروں ہمارے پاکستان میں رعوف حسن صاحب کے ساتھ میں یہاں تک ضرور اگری کرتا ہوں کہ جب افغانستان میں انڈیا کا نامات we need to be too possessive about افغانستان تھا کہ نہیں نہیں وہ کیوں آیا نارندر میں پڑوسی ملکوں میں صرف افغانستان آیا ہے جو ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ چائنہ اس قطب نے کس پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ہمارے دوست چائنہ ملک اور ان کے دشمن چائنہ ملک کے پاس کیوں گیا ہے موڈی جاتا ہے موڈی نے مور دن ٹو بلین ڈالر افغانستان میں مختلف پراجیکٹ میں انویسمنٹ کی ہے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی ہے تو اگر میں غلطی نہ کروں اس کی شاید شاید ہیننگوور یا اوپننگ سرمنی ہم نے کی تھی گلانی صاحب اگر میں غلطی نہ کروں شاید کسی اور نے کیوں but our vip went someone went انہیں بیتر کر لیا اندوستان بھی انڈیپینڈنٹ اور خودمختار ملک انڈیپینڈنٹ اور خودمختار ملک ہیں آپس میں روابط رکھے دوستی رکھے اسے ہمیں کیا تکلیف کی ہونا ہے ہاں اگر وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے پھر ضرور کن لیکن افغانستان کے اندر آپ کے تعلقات اس سے مضبوط نہیں ہوں گے ہمیشہ ٹھائی بنا لے یہ یہاں کیوں ہے یہ یہاں کیوں ہے وہاں آپ بھی ایسے کام کے چھوڑ جائے ہندوستان نے دو بلین سے زیادہ دارل لگائے آپ نے شاید تین یا ساڑھے سو پراجیکٹس کیے ہیں یہ ایک بات دوسری ہندوستان والے اوپر نہیں اپنا روم جماعتیں تمہارے لیے میں نے یہ کیا ہم روز کہتے ہیں تمہارے اتنے ریفیجیز کو ہم نے سنبھالا تھا حالانکہ ہمارے جس طرح تنگ کرتی ہے وہ سب آپ کے ایک لڑکے سے میں ملا روم صاحب ہم بھی کٹی تک احرات گئے تھے وہ لڑکا یہاں اسلام آباد پر کہ وہ آپ کے خلاف کن کے بول رہا تھا یہ حقیقتیں ہیں اس کو بدلنا پڑے گا افغانیوں کے دل جیتنے ہوں گے افغانیوں مت بولیے انیس سو پین سٹھ میں میں یہ بات کرتے کرتے تک گیا سٹریٹیجک ڈیپت وہی تھا ان کے ساتھ جنگ ہوا انہوں نے آپ کے سفیر کو بولایا اور اس کو کہا کہ اپنی حکومت کو تسلی دو ویسٹن بارڈر پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم خراب نہیں کریں گے ہم تو یہ سیول آمٹ فورسز سکاؤٹس کی تو یہ بھی اسٹن بارڈر کو لے جائے اور اگر جہازوں کے پارکنگ وہ پارکنگ کر لے آپ اگر جبرن کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس سے دوستی کریں تو وہ نہیں ہوگی پھر جو تھوڑا بہت دوستی والا وہ بھی اڑھ کے باہر چلا گیا خدا رائے اس میں نہ پڑو افغانستان کی طرف ایک پڑوسی ایک دوست ایک بھائی ملک کی طرح دیکھو اس طرح بات کرو پھر دیکھو اب روف صاحب جو اس وقت صورتحال ہے افغانستان کے اندر ہلمنڈ کے اندر طالبان قبضہ جمعائے بیٹھے ہیں آپ کے خیال میں اب توہہ جنگر ہوں گی تو اس میں افغان افغان طالبان جو ہیں وہ بھی بیٹھیں گے اومد بھی امریکن بھی تو کوئی اپورچونیٹی ہے پاکستان کے لیے ارائز ہوتی ہے keeping in mind their internal situation جہاں پہ دائیں آپ ایک منٹ دیں گے جی پلیس سے پہلے میں ایک dimension introduce کرنا چاہ رہا ہوں یاز وزید صاحب کی continuation ہم لوگ بھی پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات ہیں ان کی بسیکلی دو dimensions ہیں on a people to people level there is no hatred for pakistانیس یہ آپ کو سمجھنا چاہیئے پاکستانوں کے افراد نہیں ہے میں آپ کو ہمارا جو بائلیکٹل تاہم احراد گئے تھے اس کے بعد ہمارا یاز وزید صاحب ہمارے ساتھ he was kind enough to accompany us we were there اور وہاں ہم لوگ بیڈا بل اور ہم بات کر رہے تھے اپنی اپنی ہار اپنی statement دے رہا تھا ہمارے ایک delegate تھے ان کا نام نہیں لوں گا انہوں نے بائی وی آف ان آگیومنٹ یہ کہا اور یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے پاکستان اور افغانستان کو پہلے دوست بننا چاہیئے بھائی بننے سے پہلے یعنی دوست اور اس کے ایک لوجک ہے کہ دوست وہ ہوتے ہیں جو کہ دوسرے کی سنسٹیویش کو سمیت سارا کرتا یوں ان افغان گٹ اپ دیر اور پیشنیٹلی اس نے آپ کو یاد ہوگا اس نے جو ٹیبل تھا اپنے سامنے بینک کیا اور کہا کہ we are brothers and nobody can take it from us we are brothers the moment خوف جو ہے وہ چھانکنا شروع کرتا ہے آپ پاکستانیوں کی بات کریں وہ کہتے ہیں ہم بھائی ہیں تو یہ ایک پیراڈاکس ہے جو کہ آپ کو یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں دفرت کیوں اس سٹیٹ کے بارے میں اور جو سے بڑا سٹھانا چاہتا ہوں کہ اس نیچرل الائنمنٹ کے ہونے کے بابجود ہم اٹھاست سالوں میں افغانستان بہتر نہیں کر سکے افغانستان ترڈیشنلی لوگ صاحب اب افغانستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ ہمیشہ انتشار کا شکار رہے ہیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی اس طالبان کے جو ساتھ ہم لوگ ان کا پیس پروسس کروانے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے انٹرنل پاراڈاکسز کا شکار ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کسی نہ کسی سٹیج کیو پر جیسا کہ میں نے پہلے ہمارے دیفنس منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ تاپی کے آپ میں سے زیادہ زور آپ کا سلف اکاؤنٹویلٹی پر زیادہ ہے بلکل بلکل ہونی چاہیے کیونکہ میں فیل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ آپ ایک لاجر پرسپیکٹیو دیکھئے تو کتے کے اور بہت سارے ممالک کے ساتھ ہم نے بگاڑا ہوا ہے یہ انٹرنل جو اپنی رہمی من اپنے گریبان میں جھانکے نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم نے کیا گلتیاں کی اور ہر قوم سے گلتیاں ہوتی ہیں ہر مملکت سے گلتیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے گلتیاں ہوتی ہیں ہم کو ایکسپشن میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری پروسس ہے لیکن آپ یہ ریکنسائل کیسے کریں گے کہ جبکہ وہ مملکت کے ساتھ افغان مملکت کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ لڑنے والے ہمارے دشمن ہیں پھر آپ ان کو ٹیبل پر بھی لارہے ہیں تو یہ بہت سارے تازادات جو ہیں وہ سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن تازادات کی تعداد چاہے میرا خیال ہے کہ افغان حکومت کی بھی اس وقت ضرورت ہے کہ وہ ایک پروسس میں ایک نیگوسییشن پروسس میں انٹر کرے اور اگر پاکستان ہیلپ کر سکتا ہے تو ایک اچھا قدم ہے اس کو شروع ہونا چاہیے آگے چلنا چاہیے شاید اسی کی مساطق سے ہم انتظادات کو حل کرنے میں یا ریکنسائل کرنے میں کامیاب ہو جائے جی آیاسب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں طالبان کو نہ آپ مار سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں وہ ایک حقیقت ہے اب اس حقیقت کو کیسے آپ پازیٹیو طریقے سے لا سکتے ہیں کیسے کہ اس کے پاس دیکھیں نیگٹیو تو بہت پہلے ڈیبیٹ ہو چکا وہ ہم نے کر لیا پازیٹیو یہ ہے کہ اب حقیقت افغانستان کے اندر یہ ہے کہ طالبان کی نہ وہ حکومت لوگ تسلیم کریں گے چاہے وہ سارا افغانستان فتح کر لے یہ حقیقت ہے وہ دوبارہ برسر اقتدار لوگ لوگ شاید افغانستان چھوڑ جائے چلے جائے پھر وہ خود لیکن ان کی حکومت دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ یہ حقیقت مان لیں اور افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اپنا تصویہ کرا لیں افغانستان میں امن سے رہے ان کے ساتھ جو حصہ بخرہ آپس میں کرتے ہیں ان سے امن لینا دینا نہیں ہونا چاہیے دین دیوید بل بکم پارٹ آف افغان پپولیش چھوٹی سی ایک بات کر دوں افغانستان کا جو پرسپشن ہے وہ یہ جی کہ طالبان ایسے ٹیروریسٹ اورگنیزیشن ہمیں قبول نہیں ہے لیکن اگر وہ الیکٹورل پروسس کے تھو آکے سیٹس لے کے حکومت میں شریک کے کار ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اچھ ٹھیک اب یہ بہت اور طرف نکل جائے گی ہدبائی صاحب ہمارے آپ جو ٹاکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پوری دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ جناب علی آپ کریں ٹاکس آپ مذاکرہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کامیابی کا انصر نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اس وقت تو لگتا ہے کہ ہم مذاکرہ سے دور ہی چلے گئے ہیں ہلمند کی اوپر طالبان نے حملہ کر دیا ہے پہلے کندوز پہ کر لیا تھا لیکن دیکھیں میں ڈکٹر رعوف حسن کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں ہمیں اس وقت یہ بات دیکھ لینا چاہیے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت اس وقت موجود ہے ڈکٹر اشرف غنی کی جس کے ساتھ پاکستان اس وقت مذاکرات کر سکتا ہے اشرف غنی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں دو بار پاکستان آئے ہیں جنرل راہیل شریف اور میاں نواز شریف وہاں بھی گئے ہیں اور دوبارہ ان کا آنا اور جانا رہے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت کابل میں ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان فرنگلی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو حکومت آئے وہ پاکستان کو مختلف نظروں سے دیکھے تو ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے جہاں تک یہ بات اٹھتی ہے کہ ہم تالیبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر مذاکرات کے لیے کس طرح سے تیار کر سکیں ہم نے تو اب تک ان کے خلاف تو کوئی ایکشن ہی نہیں لیا ہم نے تو بس ان کو جیسے وہ کرتے رہے تھے ماضی میں ویسے وہ اب بھی کر رہے ہیں لیکن اس وقت ذرا سختی دکھانے کی ضرورت ہے ہم ان کو پاکستان کی سرزمین پر نہیں رکھ سکتے اگر وہ ایک دوست ملک کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور جب تک ہم اس ارادے کا اعلان نہیں کرتے تو پھر یہ باقی تو ساری زبانی جمع خرچ ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹینکیو ویری میک ڈاکٹر پرویز حدبائی صاحب رعوف حسن صاحب اور آیاز وزیر صاحب